موسیقی یہ سارے جو ہیں یہ اٹریبیوٹس ہیں اور ان کی جو ویلیوز ہیں یہ اس کے انسٹنس ہیں جیسے محمد حفیظ نور محمد ایم تھارٹی سیون یہ انسٹنس ہیں اور یہ سارے ان کے اٹریبیوٹس ہیں ایک اٹریبیوٹ کی ڈومین کیا آتی ہے جی ڈومین سے مراد یہ ہے وہ تمام وہ رینج جس کے اندر سے وہ ویلیو آ سکتی ہے مثلا آپ کہتے ہو جی کہ age کا ایک آپ کے پاس ہے student ہے name ہے اور age ہے تو ہمیں پتا ہے age کیا ہو سکتی ہے یہ integer ہو سکتی ہے age کسی کی اشاریے میں نہیں ہو سکتی تو یہ اس کی ڈومین بن گئی ٹھیک ہے data type actually ڈومین ڈیفائن کرتی ہے کسی بھی اٹریبیوٹ کی جیسے float آپ نے لگا دیا تو یہ بھی ایک اس کی ڈومین بن گئی character لگا دیا string لگا دیا تو یہ actually اس کی ڈومین ہے attributes بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ single اور composite ہو سکتے ہیں single simple attribute وہ attribute ہوتا ہے کہ جو ایک ہی attribute پر مشتمل ہوتا ہے بہت ساتھا بات نام آپ کا simple attribute ہے father name simple attribute ہے address جو ہے یہ composite ہے کیونکہ address کو further divide کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے گا آپ آگے پہلے تو اس کو سمجھ لیں یہ دیکھیں جی composite میں ایک سے زیادہ یعنی address ہے address میں آپ لکھ سکتے ہیں جی street کیا ہے اور اسی طرح اس کا town کیا ہے اس کو مزید آگے آپ جو ہے نا وہ define کر سکتے ہیں تو چار قسم کے attributes ہیں اور چاروں کی سمبل علیہ دے ہیں ذرا دھیان سے دیکھ لیں simple attribute ہے تو oval کے سمبل ہے composite attribute ہے تو آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا oval اور اس کے ساتھ مزید جڑے ہوئے ovals جو multi value attribute ہوتا ہے اس کے آگے بھی double line double lined oval آپ کے پاس ہوگا اور جو derived ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ آپ کے پاس dotted line oval کے ذریعے اسے represent کیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کی سمجھ آگئی simple میں ہمارے پاس simple ہوگا جی جیسے آپ کے پاس یہ name ہے اور address جو ہے یہ مثال ہے کہ address کے اندر city ہو سکتا ہے اسی طرح street number ہو سکتا ہے چونکہ address کو مزید decompose کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہ simple sorry یہ composite attribute ہے ٹھیک ہے جی اب یہ simple ہو یا composite ہو ان میں آگے دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کیا یہ single value ہے یا multi value ہے یعنی اس میں جو value ہم enter کریں گے وہ ایک ہی value ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی مثلا نام جو ہے یہ multi value ہے اگر آپ name لکھتے ہو تو name میں آپ کیا لکھو گے محمد افضل اب یہ دو values ہیں نا محمد افضل ٹھیک ہے تو محمد افضل میں محمد first name ہے افضل second name ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک ایسا attribute ہے جس میں دو values آ سکتی ہیں تو وہ multi value کہلائے گا اور اگر اس میں صرف age ہے age میں کیا آئے گا age ہی آئے گا سمجھا رہی ہے نا 37 ہے 47 ہے 43 ہے 19 ہے 23 ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح کچھ attributes ایسے ہوتے ہیں کہ جو single attributes ہوتے ہیں یہ دیکھئے اگر نام آئیں گے مثلا آپ نے ایک table بنایا اور اس کے اندر hobby کا field بنا دیا اب hobby کے آگے کیا لکھا جائے گا جی ایک hobby ہوگا تو ایک لکھا جائے گا اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو ایک سے زیادہ لکھے جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے hobby ایک ایسا attribute ہے جس کے اندر values ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا hobby کو ہم کہیں گے کہ یہ multi valued attribute ہے سمجھا رہیے بات کی ہے تو اسی طرح کچھ attributes ہمارے پاس single valued ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس multi valued ہوتے ہیں عام طور پہ ہم اس کو single valued ہی لیتے ہیں ہم اس کو توڑ سکتے ہیں day میں اور اس میں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ multi valued ہے جو ایک value ہوتی ہے نا جی رامین وہ ایک مکمل date ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھا رہیے نا ایک value ایک مکمل date ہے لیکن hobby میں تو آپ دیکھیں کہ جو ایک value ہے وہ ایک hobby ہے جو دوسری value ہے وہ دوسرا hobby ہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو ایک narrow سی line جو ہے وہ اس کے اندر draw کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی stored are derived یہ اہم ہے جی یہ میرا جی آخری topic ہے جی stored and drive کے بعد میرا خیال ہے ویسے بھی شاید ہم keys کا concept آجے گا جی یہ یہاں تک کہ جی میں آج پڑھا پاؤں گا جی ٹھیک ہے stored and drive ایسا attribute جو stored ہے اور derived ہوتا ہے کہ آپ نہ اس کو calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ نے اگر date of birth database میں store کی ہوئی ہے تو آپ age کو وہاں سے drive کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ age کو وہاں پر store کریں تو normally attributes جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے attributes جو ہوتے ہیں وہ stored attributes جی ہوتے ہیں کچھ attributes ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ان stored values سے generate کرتے ہیں process کر کے حاصل کرتے ہیں جیسے date میں سے اگر year نکالنا ہو تو اب یہ year جو ہوگا یہ ڈرائیوڈ ہوگا date of birth میں سے age کو نکالنا ہو تو ہمیں پتا ہے current date میں سے ہم date of birth کو minus کر دیں گے تو جو attribute بنے گا وہ age کا attribute بنے گا تو عام طور پر ایک اچھا sorry ایک اچھا database design وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کبھی بھی ڈرائیوڈ attributes کو database میں store نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے جی ان کو ہمیشہ ڈرائیوڈ کیا جاتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے functions SQL میں اور database management میں موجود ہوتے ہیں وہاں سے ہم لے سکتے ہیں جیسے مثال دی اس نے جی کے name جو ہے father name کے سارے stored ہیں لیکن age چونکہ compute کیا جا سکتا ہے date of birth سے لہذا age کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈرائیوڈ ہے تو یہ چاروں symbol اب آپ کے سامنے آگئے ہیں جی کہ ہمارے پاس symbol of attributes کیا ہیں اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں ٹھیک ہے یہی acht با 길تا ہے چیم اس لفے جوابU کہ وہ Violet 1 2 1 2 1 2 2